نمشکار آداب نیوز انڈیا تک دیکھ رہے ہیں آپ میرے نام فہیم خان ہے آج ہمارے ساتھ خاص مہمان سریڈیوہا سیادو جی ہے جو بی آئی پی کے سیوان جیلا عدیچ ہے باتچیت کرنی انہوں نے بہت گمبیر عاروب سیوان کے مدنیسیت بیبھاگ پہ لگایا ہے انہوں نے ایک پتر جیلا عدیکاری مخلقمار گپتہ کو دیا ہے اور اس میں انہوں نے جکر کیا ہے کہ ادباد بیبھاگ کے ٹیم جو ہے وہ چھاپے ماری میں نکلتی ہے اور لوگوں کو پکڑ کر کے لاتی ہے اور ان کے ساتھ کئی طرح کا بیوار ہوتا ہے اور پیسہ وہ سننے کا بھی کام ہوتا ہے کیا کچھ پورا معاملہ ہے سیوان ادباد بیبھاگ کے جو کارنابے ہیں اس سے بخوبی سیوان کے لوگ بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ کس طرح سے ٹیم تیار ہو کر کے نکلتی ہے اور دس دس کی سنکھیا میں لوگوں کو لے کر کے آتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ شراب پیئے ہوئے ہیں سننماز جی ایک بہت بڑا آروپ آپ لگائے دیکھئے یہ جب سے نیم لاغو ہوا ہے تب سے پورے بیہار میں اس طرح کا سخت نیم بیار سرکار دورہ کیا گیا ہے کہ کوئی بھی بیکتی ناسا نہ کرے بیہار میں کوئی بیکتی دارو کا سپلائی نہ کرے اس کا پائدہ نہ کرے اس کے لئے سرکار کوئی طرح کے پاہل کی ہے باقی وہی سیوان جیلہ میں سرکاری کرمچاری دوبارہ یہاں بورڈر پر جاتی ہے یا سیوان کی کسی بھی جگہ پر جا کے چھپ ماری کرتی ہے جو بیکتی دارو پیتا ہے تو نیچی تو اب اس کو گرفتاری ہونا چاہیے اس پر نیم کانون سے کیس ہونا چاہیے باقی جو بیکتی دارو نہیں پیتا ہے اس کو کیس طرح ہی لو دارو میں کنورٹ کر دیتے ہیں یہ جب طریقہ ہے سیوان میں یہ لوگ کہا کہتے ہیں کہ جو مسیح نے آئے جو پھنکویا جاتا ہے اس کو دارو میں بھنگو دیتے ہیں اب وہ گینے کے بعد پھنکو آتے ہیں اور پھنکو آنے کے بعد پھنکیے گا تو نیچی طرح پر جائے گا اس میں مسیح پہلے بھنگو دیتے ہیں تو جاتا ہے تو نیچی طرح پر آ جاتا ہے تو وہ سا دارو پر کیس کر دیتے ہیں داروالیکٹ میں اور بہت ایسے ہیں لوگ کہ دارو پھنکیے آتے ہیں اوتر پردیس سے یا کہیں سے اپنی مورسائیکل سے آتے ہیں چار چاگہ سے آتے ہیں تو اس کے گاڑی کے قیمت کی آدھا پائیسا مانگا جاتا ہے کہتے ہیں کہ آدھا پائیسا دیجئے گا تو آپ کا گاڑی چھوڑ دیا جائے گا اور نہیں دیا جائے گا تو اس پر دارو لات کے کیس کر دیا جاتا ہے تو جو بیکتی سکچم ہوتا ہے دیتا ہے اس کو تو چھوڑ دیا جاتا ہے جو بیکتی نہیں دیتا ہے تعلق سے دارو اس پر لات کے بھی دیش ہے تیسرا مودہ ہے اس کے کہ ان لوگ بہاری ماترہ میں سرابرامت کرتے ہیں پریاس کرتے ہیں کوشس کرتے ہیں باقی اس میں سے ہم کو لگتا ہے کہ جتنا پکڑا جاتا ہے اسے 80% دارو کو اپنے دیکھ رکھ میں بیچ دیتے ہیں یہ بہت گمبھی رہ روپ لگا رہے ہیں سی نماز بیچ دیتے ہیں اگر کسی سیوان مدنی سید بیباغ اور بیہار بھرکے تو ہم نہیں جانتے ہیں باقی سیوان میں جو ہم لوگ جانتے ہیں جانتے ہیں کہ جو بیکتی پکڑاتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ دوسر لیٹر دارو پکڑا جاتا ہے اگر یہ کیس ہوتا ہے تو پچاس لیٹر دیکھایا جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی بیچا جاتا ہے اسے کوئی یہ بار اسے دیکھنے کے ملا ہے کہ ایک سائج بیباغ میں جو بیکتی کرمچاری ہے جو پرائیویٹ سے اس میں کام کرتے ہیں جو گاری چلاتے ہیں یا اس میں ڈیپٹی بھی سرکاری کرتے ہیں وہ لوگوں نے پکڑانے کا کام کیا ہے جیل گیا ہے بیل ہوا ہے تو اگر بتائیے کہ اگر دارو بیکری نہیں کرتا دارو سپلائی نہیں کرتا تو جیل کیسے جاتا اگل بگل کے دیکھ لیجئے جہاں ان کا بیرک ہے جب دارو پکڑا کے آتا ہے تو بھیر لگ جاتا ہے اسے مچھری آتے ہیں تو لوگ میں ایک دم پورا بھیر لگا دیتے ہیں اسی طرح لوٹ مار جاتا ہے اور انہوں کے دیکھ ریکھ میں ایک کالا دھندہ کا بیوستہ کیا جاتا ہے تو ہم نیشچی طور پر ایک ایک جگہ ہے جہاں ہی گلتی کام کیا جاتا ہے باقی بہت دیسے دارو کے کاروباری پکڑے جاتے ہیں اور اس کے سگے سمندی ریشدار کو پکڑ کے اس کے دوست کو پکڑ کر کہا جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ میں پھلانا دوست تھا پھلانا بیکتی تھا ان سے پیسہ مانگائیے اسے بیکتی کے موبائل سے کال بھی کیا جاتا ہے کیاٹاکہ وہ اپنے موبائل سے کہ پکڑا جائیں گے یہ بیکتی زیادہ ہوئی اس سے کال کر کے بولائیا جاتا ہے اور وہ بیکتی اگر سکشم ہو جاتا ہے جو پائسہ دے دیتا ہے اس کا اے فیار میں نام نہیں آتا ہے جو ابیگتی پائسہ نہیں دیتا ہے اس کو اے فیار اگیاد کر کے لائنر کر کے بھید دیا جاتا ہے میں نیشتی طور پر جیلہ پداری کاری مہدے سے عویدن آگرہ کیا ہوں عویدن بھی لکھی ترو سے دیا ہوں کہ آپ اپنے اشتر سے کسی بھی ایجنسی سے جب سے دارو بندی ہوا ہے اور آج کے ڈیٹ میں جتنا یہ فیار ہوا ہے ہم بیگتگا ترو سے ایک بیگتگا نہیں اروپ لگا رہے ہیں آپ ان سے پوچھ لیجئے کہ آپ جب پکڑائے تھے تیس طرح برتا ہوا تھا کہ نہیں ہمیں لوگ بیل کرانے کے بیل کرانے میں بھی ہزار دو ہزار تین ہزار روپیر لے لیا جاتا ہے سرکار کے جو یہ تھی ہے پولیسی ہے دھومیل کرنے کا کام کریں پرچار پرسار کرتے بورڈر پر لگا آتے کہ دارو پینے سکت مانا ہے بیہار میں وہاں بیرک لگائے وہاں بھی پوشٹر لگاتے تو ہم کو لگتا ہے کہ آج کے ڈیٹ میں بہت قوم ہو جاتا ہے باقی جس دن ٹارجیٹ کے دن ہوتا ہے ٹارجیٹ ٹارجیٹ لے کر کے نکلتے ٹارجیٹ کے دن جس دن ہوتا ہے کہ سو ڈیو سا آج آدمی کو بھیجنا ہے اسی میں بڑا میس ہوتا ہے اسی میں بڑا غلطیہ ہوتی ہے کچھ دن تو کسی نہ کسی طرح کے لوگ پکوڑ لاتے ہیں پکوڑنے کے بلا کے اس میں سے پانچ آدمی دارو کبھی پیئے ہوئے نہیں کیا تو اس کو جیل بھیجنے کے لئے وہ پرکریا اپنا ہی ہو جاتا ہے بسین کا جو یہ ہے بھنگو دیں گے ہاں بھنگو دیں گے ہاتھ آپ پھنگو آئیں گے تو نیسی طرح پر آ جائے گا تو اس طرح کے کرنامہ کرے گے تو ہم کو لگتا ہے کہ بیہار میں کچھ بھی کرے باقی ہم لوگ سیوان جیلا کے ناغریک ہے سیوان جیلا کے نتریت کرنے والے بیکتی ہیں ہم لوگ کے کرتا ہے بہتا ہے کہ سیوان کے جانتہ کے سنگے اگر اس طرح کا نیائے ہو رہا ہے کسی بیبھا کے طرح سے اس طرح پرتاریت کیا جا رہا ہے تو یہ آپ کے مادیم کے آپ کے چینل کے مادیم سے میں اپیر کرنا چاہتا ہوں کہ جیلا پداریکاری مہودے کے علاوے بیہار سرکار کے سراب منتری اتباد منتری کہ وہ کم سے کم ایک بار سیوان میں آخر اپنے نتریت میں نشی طور پر اس چیز کو جاج کیجئے اور سیوان کے عام جانتا سے کسی بھی دول سے بیکتی سے پوچھ لیجئے کہ جو جو میں آروپ لگا رہا ہوں اس طرح کا اگھاٹنا ہوتا ہے کہ نیوان سے بہت بڑا آروپ لگا رہے ہیں کہ اس طرح سے لوگوں کو فسایا جاتا ہے دارو میں بھنگو کر کے اور فکوایا جاتا ہے یہ تو بہت بڑا آروپ ہے تو ہم کہا رہے ہیں کہ آروپ کو جانچ کروا دیجئے اس میں کادی کرتے ہیں سنوازہ کوئی بیکتگت ہے سنوازہ کوئی دارو پیتا ہے اور بہت لوگ کہتے ہیں کسی نے آجا تو یہ تھی پہر بھی کرتے تھا پہر بھی تو ہم کرتے ہیں ہم تو ہر بھی باگ میں پہر بھی کرتے ہیں ہمارا آدمی پکڑا گیا تو ہم نہیں کہیں گے کہ یہ غلط ہوتا کی صحیح ہوتا ہے ہمارا کرتوب ہے پریاس کرے گے کہ یہ غلط بیکھتی ہے کی صحیح بیکھتی ہے اگر آپ نہیں مانیے نہیں مانیے وہ آپ کا کام ہے باقی میرا تو ہر جن پر دیجئے کہ یہ کرتوب بنتا ہے کہ کوئی بھی انسان کوئی بھی بیکھتی اگر غلط کیس میں یا غلط جگہ پھسائے جاتا ہے تو نیچی تو اس کو مدد کرنا چاہیے نماز جی جیلہ آدھیکاری مکن کبھار گپتہ کو آپ نے ایک پتر دیا اور اس پہ جاج کی مانگ کی ہے کیا لگ رہا ہے کیا کچھ اسواسن ملا اور کیا کچھ ہوگا آگے دیکھئے ہم جیس دن گئے تھے آویدان دینے کے لیے اسے میں جیلہ آدھیکاری مہدے نہیں تھے لگتا ہے کہ نیچی طور پر جو ہم آویدان دیا ہے نیچی طور پر کروائی کرنے کا کام کریں گے جیس طرح کے کے پاٹک سکچا بیوہ کو صدار دیے ہم کو لگتا ہے کہ جیلہ پتہ دیکاری جرور اتفران بیوہ کو صدارنے کا کام کریں گے چلی ایک سوال اور سیوال میں اپرادی گھٹائیں بڑھ رہی ہیں لگتار اپرادی جو ہے وہ بیلگام ہے پولیس جو ہے اپرادیوں کو گھٹنا کو انجام دیتے ہیں اس کے بعد پولیس پکڑتی ہے جیل کر دیتی ہے سجا کیوں نہیں ہوتا ہے کیا وہ صحیح میں جو اپرادی گھٹنا کو انجام دیے رہے تو اسی اپرادی کو پکڑ کر جیل کیا جاتا ہے دیکھیں اس میں کنڈیسن آئے کہ سجایت دینا کوٹ کے ہے باقی پولیس کے کام ہے کہ ساکش جھوٹا جیسے ہم کر لیے ہمارے بیپکش میں ہمارے اوپر کہ ہم کرائم کیے تو کون کون ساکش ہم دیتے ہیں جیسے مالی جی کہ ہم آپ کو ہتیار کر دیے تو ہم کیس ہتیار سے آپ کو ہتیار کر دیے وہ ہتیار برامد ہوا کی نہیں ہوا ہے اس کا پولیس لائل سے جات ہوا کی نہیں ہوا اس ہتیار کا ہیوش ہوا کی نہیں ہوا تمام طورہ کے جو چیز ہے اس کا دیا جاتا ہے اس کے بعد سے میٹکل کا بھی اس میں لگتا ہے جو ڈاکڈر پوش موڈم کرتے ہیں جو ڈاکڈر ایراج کرتے ہیں ان کا بھی گواہی ہوتا ہے ایک تھوڑا لامبا پروسیس چلتا ہے جس کے چلتے ہیں لامبا سمیتک لے اپرادیس کا لاب اٹھا لیتے ہیں باقی نیشچی طور پر اس کا سوڈ پرکریہ پناہ جائے گا اور بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کسی کیس میں لگ جاتے ہیں اور لوگ کے سال دیر سال کے انتر میں سجائک کرا دیتے ہیں دیکھتے ہیں اس کا جلدی ریالٹ آ جاتا ہے باقی بہت ایسے لوگ ہے جب غٹناک ہو جاتا ہے تو گریبی ہو جاتا ہے لوگ دوسرے دیسہ میں بھٹک جاتے ہیں بہت لوگ اس میں کوئی طرح سگے سماندھی اس کا کامپرمائز لگانے کا پرکریہ میں لگ جاتے ہیں تو وہ اسی پرسیتھی میں تھوڑا پرساسن مہنے سیتھیل ہو جاتا ہے باقی نیچی طرح پرساسن کی جیماری بنتی ہیں کہ چاہے کوئی کتنا بھی بڑا بیکتی ہو یا چھوٹا بیکتی ہو اگر گلت کام کیا ہے تو اس کو سابود جھوٹا کے کوٹ میں پرستود کرنا چاہیے اور کوٹ کا جیماری بنتا ہے کہ نیچی طرح ساکش کے آبا پر اس کو سجائے دیلے بنا چاہیے چلیے سوی بیوانس جی تھے ہمارے ساتھ باتشیت کر رہے تھے وی آئی پی کے سیوان جلہ ادھیکش ہے اور لگتار دیکھئے سوال یہ ہے کہ جس طرح سے انہوں نے ایک بڑا آروپ لگایا ہے سیوان مرنسیت بھی بھاگ پہ تو کہیں نہ کہیں یہ جاج کا بشہ ہے انہوں نے جلہ ادھیکاری کاریالے میں انہوں نے آویدن دیا ہے اور اس پر کیا کچھ کاروائی ہوتی ہے وہ دیکھنا بڑا دلچسپ ہوگا اور آئے دن لوگ جب شراب کے معاملے میں جیل جاتے ہیں اور جیل سے باہر نکلتے ہیں تو لوگ اپنی باتیں بتاتے ہیں ان کے ساتھ جس طرح سے ماحول کیا جاتا ہے ماحول کریٹ کیا جاتا ہے پیسے کی ڈیمان کی جاتی ہے اس طرح کی بات کرتے ہیں بہت جلد ہم ان لوگوں کو بھی کیمرے کے سامنے لائیں گے سینوانس یاد ہو جی کے مادہم سے لیکن کئی لوگ ایسے بھی ہوں گے جو ڈر کے نہیں آئیں گے سامنے کہ کہیں مدنی سید بھی بھاگ جو ہے وہ پھر سے اس پر کاروائی نہ کر دے اس کا بھی ڈر لوگوں کو ستائے گا لیکن ہماری کوشش رہے گی انہیں نہیں تو پھر ان کے پریجنوں کو ضرور ہم بلانے کی کوشش کریں گے اور دکھائیں گے کہ سیوان کے مدنی سید بھی بھاگ کی جو ایسلطی ہے کس طرح سے لوگوں سے پیسے وصولنے کا جو ہے کی کام شروع کیا گیا ہے ٹھیکے داروں کے دوارا وہ کیسا کیا کچھ ماحول رہتا ہے کس طرح سے لوگوں کو فسا دیا جاتا ہے انہوں نے عاروپ لگایا کہ شراب میں بھنگو کر کے اور پھر مسین سے جو ہے کہ فکوائے جاتا ہے یا اسپیٹ اس میں لگا دیا جاتا ہے اس پہ بھی یہ جاج کا بشہ ہے جلہ عدی کاری مہدے اس پہ کیا کچھ کاروائی کرتے ہیں یہ دیکھنا بڑا ہی دلچسپ ہوگا ایسی تمام خبروں کے لیے بڑا ریا نیوز انڈیا تک کے ساتھ